مطلب کھل کر بات کرو ڈیانا نے کہا ڈاکٹر رابرٹ کے ساتھ ایک مقامی گائیڈ ہے جس کا نام منگوٹا ہے وہ بے حد لالچی آدمی ہے اسے معافظہ دے کر استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ہوتھی جا کر یہ کام کر سکتا ہے اور اس پر کوئی شاک بھی نہیں کر سکے گا کوٹو نے کہا کیا تم اسے یہاں لے کر آ سکتے ہو ڈیانا نے کہا ہاں وہ میرا دوست ہے اور میں نے بیچ تر معلومات جو آپ کو بتائی ہیں اسی سے ہی حاصل کی ہے کوٹو نے مسکر آتے ہوئے کہا تو پھر اسے لے کر آو لیکن جلدی کرو تاکہ ہمارے حلاف کوئی ایکشن شروع ہونے سے بہلے ہم ہوت ایکشن میں آ جائے ڈیانا نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں لیکن آپ اسے کتنا معافظہ دیں گی کوٹو نے اٹھتے ہوئے کہا تم کتنا گہتے ہو جس سے وہ لالچ پہ آ جائے اور ہاں سنو ہمارے پاس کیش موجود نہیں ہے ہم گارانٹی چیک دیں گے جو ہر صورت میں گیش ہوتا ہے ڈیانا نے کہا ٹھیک ہے منگوٹا بیرونی دنیا کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کام کے لیے وہ دس لاکھ ڈالر سے کم نہیں لے گا کوٹو نے کہا اوکے ہم اسے دس لاکھ ڈالر کا چیک دیں گے اور تمہیں پاس لاکھ ڈالر کا لیکن یہ کام ہونا چاہیے ڈیانا نے کہا میں ایک گھنٹے میں اسے ساتھ لے کر واپس آتا ہوں کوٹو نے کہا اور تیزی سے پہاڑیوں کی طرف بار گیا یہ منصوبہ مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آتا ڈیانا کرسٹی نے کہا کیوں وجہ ڈیانا نے چونکر کہا اس لیے کہ وہ زیادہ دولت کی لالش میں ڈاکٹر رابرٹ کو محبری بھی کر سکتا ہے لالچی آدمی تو ہمیشہ لالچی ہی رہتا ہے کرسٹی نے کہا لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے وہاں مکان کے گلد انہوں نے نگرانے کا انتظام کیا ہوگا اور پھر جب وہ کل یہاں سے جدید مشینری سے کام کریں گے تو ہم چار افراد ان بہاڑی میں انہیں کیسے حالا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قبیلے کا بڑا سردار ان کے ساتھ ہے وہ پورے قبیلے کو بھی ہمارے حلاف حرکت میں لا سکتا ہے ڈیانا نے جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں صرف کوٹو اور منگوٹا پر ہی اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے کرسٹی نے کہا کیا کریں بتاؤ تو صحیح ڈیانا نے کہا ہم چاروں طرف سے اس مکان کے گرد گھیرہ ڈالیں اگر منگوٹا یہ کام کر دے تو ہم فوراں وہاں موجود سب افراد کا حاتمہ کر دیں اور اگر منگوٹا یہ کام نہ کرے تو پھر ہم ہود مکان کے اندر گیس بام استعمال کریں اور پھر فائر کھول کر سب کو حلاق کر دیں کرسٹی نے کہا لیکن پہاڑیوں کی وجہ سے یہاں فائرنگ کی آوازیں دور تک گھونجیں گی اور پھر پورا قبیلہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا ڈیانا نے کہا تو اب اتنے زیادہ افراد کے گلے تو نہیں کٹے جا سکتے کرسٹی نے کہا دیکھو وقت آنے پر معلوم ہوگا کہ کیا کرنا ہے ڈیانا نے ایک طویر سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر تقریبا ایک گھنٹے بعد کوٹو اپنے ساتھ ایک اور مقامی افریقی کو لیے وہاں پہنچ گیا احدہ اور حصہ بھی کوٹو نے کہا تو ڈیانا نے اس کی بات کی تائید کر دی اور پھر اس نے منگوٹا سے سوالات کر کے پوری پوزیشن معلوم کی اور جب اسے حقین ہو گیا کہ منگوٹا ان کی مدد کے لیے ہر طرح سے تیار ہے تو اس نے منگوٹا کو دس لاکھ ڈالر کا اور کوٹو کو پانچ لاکھ ڈالر کا چیک دے دیا اب تم نے ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے ڈیانا نے کہا آپ کوٹو کے ساتھ آئیں گی کوٹو کو میں نے وہ راستے بتا دیے ہیں جہاں سے وہ آپ کو اس مکان تک پہنچا دے گا ڈاکٹر رابٹ نے مکان کے گرد نگران چھپائے ہوئے ہیں جن کے پاس دوربینیں بھی موجود ہیں اگر ان میں سے کسی نے بھی آپ کو چیک کر لیا تو وہ فوراں فائر کھول دے گا اور پھر پورا ڈیول گروپ آپ پر ٹوٹ پڑے گا اسی لئے ان چاروں نگرانوں کا حاتمہ میں پہلے ہی کر دوں گا کیونکہ وہ میری طرف سے محتاط نہیں ہوں گے جب میں ان چاروں کو حالا کر دوں گا تو میں ان پہاڑیوں میں رہنے والی کٹولی جو چیل جیسی ہوتی ہے کہ آواز میں چیہوں گا اس کی چیہنے کی آواز نہ صرف دور دور تک سنائی دیتی ہیں بلکہ کافی دیر تک گھنچتے رہتی ہیں اس آواز سے سب واقف ہیں اس لئے کسی کو شک نہیں پڑے گا اور پھر آپ وہاں جا کر جو چاہے کرتے رہیں منگوٹا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور دیانا نے اس کی بات کی اتائیت کر دی اور پھر کوٹو منگوٹا کو چھوڑنے کچھ دور تک گیا تو دیانا نے ٹرانس میٹر پر اپنے ساتھیوں چارلیس اور جیمز کو کال کر کے وہاں بلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کوٹو کی رہنمائی میں ایک ٹیرے میڑے راستے پر آگے بڑھنے لگے بڑا سردار ماریو چاروں چھوٹے سرداروں اور بڑے پجاری سمیت قمیلے کے تقریبا مرکزی علاقے میں موجود اپنے بڑے مکان کے ایک کمرے میں موجود تھا فج پر پہاڑی جانوروں کی کھالیں بچی ہوئی تھی اور سب ان کھالوں پر دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے دیوار کے ساتھ پشت لگائے بڑا سردار ماریو بیٹھا ہوا تھا جبکہ چاروں سردار اس کے سامنے دوزانوں حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سائٹ پر بڑا پجاری بیٹھا ہوا تھا یہ اس بڑے پجاری کا بیٹا تھا جسے اغوا کر لیا گیا تھا اور پھر اس کی واپسی نہیں ہو سکی تھی اس لئے اس کی جگہ اس کے بڑے بیٹے کو بڑا پجاری بنا دیا گیا تھا اس وقت یہ میٹنگ اس لئے ہو رہی تھی کہ ساتھ افراد کے ایک گروپ جس کا سربراہ ڈاکٹر رابر تھا جو پہلے بڑے پجاری کے پاس منگوٹا کے ساتھ آیا تھا منگوٹا بڑے پجاری کا دوست تھا اور پھر منگوٹا اور ڈاکٹر رابر نے مل کر بڑے پجاری کو قائل کر لیا گیا اگر وہ انہیں اپنے قبیلے میں جگہ دے اور انہیں بہاڑیوں سے انتہائی کی امتی کلاسیم دھات نکاننے میں مدد کرے تو وہ عادی دھات کی قیمت انہیں دے گا اس کے بعد ڈاکٹر رابر بڑے سردار ماریو سے بھی ملا تھا اور اسے ایڈوانس میں بھاری معافظہ دیا تھا لیکن چونکہ یہ فیصلہ اکیلا بڑا سردار یا بڑا پجاری نہیں کر سکتا تھا اسی لئے وہ سب وہاں جمع ہوئے تھے تاکہ آپس میں مشاورت کر کے بہتر فیصلہ کیا جا سکے اور اس وقت یہ سب اسی بات پر بحث کر رہے تھے اس دارت کے پیچھے اس وقت تین گروپ ہیں سردار ماریو ایک گروپ ایکریمینز کا ہے یہ وہ گروپ ہے جو میرے باپ بڑے پجاری کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور پھر پتہ چلا کہ انہیں ہلاک کیا گیا ہے دوسرا گروپ ڈاکٹر رابرٹ کا ہے اور تیسرا گروپ سامنے تو نہیں آیا لیکن بتائے گیا ہے کہ ان کا تعلق کسی ایشیائی ملک پاکیشیا سے ہے اس لئے اگر آپ کسی ایک گروپ سے معایدہ کریں گے تو باقی دو گروپ ہمارے حلاف کاروائی شروع کر دیں گے بڑے پجاری نے کہا مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر رابرٹ کا گروپ کامیاب رہے گا کیونکہ واغو پہاڑیوں میں ہفناک زلزلے آتے رہتے ہیں اور وہ دات نہ جانے کہاں دفن ہو گئی ہو اب وہ دات انتہائی جدید ترین مشینری کے استعمال کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی اور جدید مشینری صرف ڈاکٹر رابرٹ گروپ کے پاس ہے ایکریمیز کی تعداد صرف چار ہے دو عورتیں اور دو مرد یہ لوگ ہمارا کیا بکار سکتے ہیں بڑے سردار ماریو نے کہا سردار یہ مت بھولو کہ ایکریمیا بہت بڑی طاقت ہے ان چار افراد کا انتقام لینے کے لئے ایکریمیا کی فوج ہم پر حملہ کر سکتی ہیں پھر نہ ہم رہیں گے اور نہ ہمارا قبیلہ اس لئے ہمیں جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے ایک چھوٹے سردار نے کہا میرا حیال ہے کہ ہمیں ان تینوں گروپ کو آپس میں لڑنے دینا چاہیے پھر جو جیت جائے اس سے معایدہ کر لیا جائے ایک اور چھوٹے سردار نے کہا نہیں اس سے سوائے وقصائے کرنے کی اور کچھ نہیں ہوگا بڑے سردار نے مو بناتے ہوئے کہا تو پھر ٹھیک ہے تم ڈاکٹر رابرٹ کو اجازت دے دو لیکن حد اس کی کوئی زمانت نہ لو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا ایک اور چھوٹے سردار نے کہا یہ گروپ بھی تو صرف سات افراد پر مشتمیل ہے کیا یہ دھات نکال لے گا بڑے پجاری نے کہا ہاں وہ اس کام میں ماہر ہیں بڑے سردار نے کہا لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی باہر سے ایک آواز سنائی دی منگوٹا حاضر ہونا چاہتا ہے کوئی انچی آواز میں کہہ رہا تھا آ جاؤ اندر بڑے سردار نے انچی آواز میں کہا یہ تو ڈاکٹر رابرٹ کا گائیڈ ہے یہ ڈاکٹر رابرٹ کی سفارش کرنے آیا ہوگا بڑے پجاری نے کہا ہم اس کی سفارش کیوں مانیں گے سردار ہم ہیں یہ کون ہوتا ہے بڑے سردار نے کہا اسی لمحے ایک مقامی افریقی اندر داہل ہوا اور اس نے اپنے سار پر دونوں ہاتھ رکھ کر شیطان کی قسم کھائی کہ وہ سچ بولے گا ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو سردار ماریو نے اسے بولنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر رابرٹ اور اس کی ساتھیوں کو حالا کر دیا گیا ہے منگوٹا نے کہا تو چاند لمحوں تک کمرے میں گہرہ سکوت ستاری ہو گیا لیکن پھر جیسے کمرے میں ہوفناک دھماکہ ہو گیا ہو اس طرح بڑا سردار چھوٹا سردار اور بڑا پجاری سا بے اختیار ہو چل کر کھڑے ہو گئے کیا کیا کہہ رہے ہو منگوٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے سچ بولو اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بڑے پجاری نے بھی چیختے ہوئے کہا منگوٹا اگر کوئی فریب ہوا تو شیطان کی لانت تم پر پڑے گی بڑے پجاری نے بھی چیختے ہوئے کہا شیطان کی قسم میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے منگوٹا نے پہلے کی طرح دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہا اور یہ سب کیسے ہو گیا کس نے کیا بڑے سردار نے واپس فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی بڑا پجاری اور چاروں چھوٹے سردار بھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے البتہ منگوٹا ایک سائٹ پر کھڑا رہا مجھے کریمینز نے اپنے آدمی کوٹو کے ذریعے بلوایا اور کہا کہ ان کے پاس ایسی گیس ہے کہ وہ جاہیں تو پورے قبیلے کو دیکھتے ہی دیکھتے اس گیس کی مدد سے حالہ کر دیں جب میں نے ان کی بات ماننے سے انگار کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اس کا تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن میں نے انہیں کسی گھر پر گیس پھیلانے سے منع کر دیا جس پر انہوں نے کہا کہ انہیں اطلاع مل چکی ہے کہ ڈیول گروپ مشینری سمیت بڑے سردار کا مہمان ہے وہ ان پر تجربہ کر کے ہمیں دکھا سکتے ہیں تاکہ میں جا کر بڑے سردار اور بڑے پجاری کو بتا دوں کہ یہ دہات اکریمیا کی ملکیت ہے وہ اسے حاصل کر کے آدھے قیمت قبیلے والوں کو آدھا کر دیں گے تاکہ قبیلے کا بڑا سردار چاروں چھوٹے سردار اور بڑا پجاری سافوشحال ہو سکیں ورنہ وہ پورے قبیلے کا حاتمہ کر دیں گے جس پر میں نے انہیں تجربہ دکھانے کے لئے کہا تاکہ میں جا کر بڑا سردار اور بڑے پجاری کو بتا سکوں چنانچہ وہ میرے ساتھ اس مکان پر آئے جہاں ڈاکٹر رابٹ اور اس کے ساتھ ہی موجود تھے دکٹر رابٹ نے دو نگران پہاڑی چٹانوں کے پیچھے بٹھا رکھے تھے ان دونوں کو ایکریمیز نے اچانک چھابہ مار کر مار دیا ان کے گذریں توڑ دی گئیں پھر دیانہ نے اس مکان کے اندر ایک گھولا سا پینکا جس کے پٹنے کا ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا اور پھر ہاموشی تاری ہو گئے پھر دیانہ مجھے ساتھ لے کر اندر گئی تو وہاں ڈاکٹر رابٹ اور اس کے ساتھ ہی مرضہ حالت میں پڑے ہوئے تھے دیانہ نے کہا کہ اس کے پاس اتنے گیس موجود ہے کہ وہ پورے قبیلے کا حاتمہ کر سکتی ہیں لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی اس لئے اس نے مجھے آپ کے پاس پیجا ہے کہ میں آپ کو سچ سچ بتا دوں اور پھر میں اسے آپ کے فیصلے سے آگا کر دوں منگوٹا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا البتہ وہ گارنٹی چیک کی بات چھپا گیا تھا تاکہ بڑا سردار یہ بڑا پجاری یا چھوٹے سرداروں میں سے کوئی بھی اسے ہی چیک چین نہ سکے منگوٹا نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر شیطان کی قسم کھائی ہے اس لئے منگوٹا سچ بول رہا ہے اور اکریمیاں واقعی بہت طاقتور ملک ہے وہ پورے قبیلے پر موت بھیج سکتا ہے بڑے سردار نے کہا ہمیں شیطان بچا لے گا بڑے پجاری نے کہا شیطان تو ہمیں تب بچائے گا جب ہمارے سے دھوکہ ہو جائے گا اور یہاں کوئی دھوکہ نہیں سیدھا سادھا سودھا ہے چھوٹے سردار نے کہا تیسرے گروپ کا کیا ہوگا ایک اور چھوٹے سردار نے کہا یہ گروپ آپس میں نمچتے رہیں ہم اس سے سودھا کریں گے جو کامیاب رہے گا اس پر ایک اور چھوٹے سردار نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کریمن سے معایدہ کرنے کے لئے تیار ہیں بشرت یہ کہ وہ ہمیں بڑی رکم پیش کی دیں اور جلد از جلد دھات نکال کر اس کو فروض کر کے ہمیں ہمارا حصہ دے دیں بڑے سردار نے فیصلہ کن لہجی بھی کہا تو بڑے پجاری اور چاروں چھوٹے سرداروں نے سرہلا کر اس کی فیصلے کو تسلیم کر لیا جاؤ منگوٹہ اس دیانہ کو یہاں لے کر آؤ تاکہ اس سے معایدہ مکمل کیا جا سکے بڑے سردار نے اس پار منگوٹہ سے کہا تو منگوٹہ نے سر جھکا کر سلام کیا اور پھر وہ واپس مڑ کر باہر چلا گیا امران اپنے ساتھیوں سمیت جیپر سوار کارگو کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا پہاڑیوں کی اکپی طرف تقریباً وہاں پہنچ گیا تھا جہاں اوپر چھوٹا سا پہاڑی جنگل تھا جس میں وہ چھپر بنا ہوا تھا جہاں بکول کارگو کے بلیک سٹار کے سوپر ایجنٹ ڈیانہ اور اس کے تین ساتھی چھپے ہوئے تھے جیپ تو انہوں نے کافی پیچھے روک دی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بلیک سٹار کے ایجنٹ جدید ترین آلات اور دوربینوں کی مدد سے دور دور تک کا مسلسل جائزہ لے رہے ہوں گے شابو تم اوپر جا کر کوشش کرو کہ ہم ان کی نظروں میں نہ آسکیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں مقامی سمجھ کر نظر انداز کر سکے تم جاؤ اور ریپورٹ لیاؤ تاکہ اس ریپورٹ کی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکیں امران نے شابو سے محاطب ہو کر کہا یہ سر آپ فکر نہ کریں میں ایسے راستے سے جاؤں گا کہ وہ مجھے دیکھنا سکیں گے شابو نے کہا اور آگے بڑھ گیا جبکہ امران اور اس کے ساتھی وہی رک گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد شابو ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا عجیب مشن ہے یہ بس بھاگ دوڑ ہی بھاگ دوڑ ہے جولیا نے ایک چٹان پر بیٹھتے ہوئے کہا بزرگوں کا کول ہے کہ ملتا اسے ہے جو کوشش کرتا ہے مطلب ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کوئی غیر ارضی دھات جو کسی شہاب ساکر کے ذریعے یہاں پہاڑیوں میں گری ہو اور پھر زلزلوں کی وجہ سے نہ جانے کہا اور کتنے گہرائی میں پڑی ہو اور پھر یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اسے وہاں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے اس دھات کو نکالنے کے لئے ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں جولیا نے کہا دھاتیں دو قسم بھی ہوتی ہیں ایک کو ارضی دھات کہا جاتا ہے یہ دھات زمین میں ہی پیدا ہوتی ہے اور وہ ہی موجود ہوتی ہے اور وہ اس جگہ پر مکمل طور پر ایجنسٹ ہوتی ہے اسے نکالنے اور اکٹھا کرنے کا طریقہ اور ہے اور دوسری قسم کی غیر ارضی دھات جو حالہ میں سے کسی نامعلوم جگہ سے کسی شہاب ساکر کے ذریعے زمین پر آتی ہے تو اسے زیادہ جلدی اور رہ سانی سے نکالا جا سکتا ہے امران نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ اس غیر ارضی دھات کو دونوں ہاتھوں میں اکٹھا کر کے اٹھا لیں گے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تو امران بے احتیار ہنس پڑا ہاتھوں کو ذہمت دینے کی کیا ضرورت ہے ہمیں دیکھتے ہی دھات ہوت بہت ہو شامدید ہو شامدید کہتی ہوئی باہر آ جائے گی امران نے ہستے ہوئے کہا تو جولیا بھی ہنس پڑی دونوں کو نکالنے کے لیے مشینری کی ضرورت ہے لیکن غیر ارضی دھات کو نکالنے والی خود مستیار افریقی ملک ہے یہ ہمیں دھات کیوں نکالنے دے گا جولیا نے کہا یہ دھات اس ملک کی ملکیت نہیں ہے یہ حالات سے آئی ہے یہ ٹھیک ہے کہ پہنچی یہاں ہے لیکن اس سے جو بھی نکال لے اسی کی ہوگی امران نے کہا تو جولیا بے احتیار ہنس پڑی یہ تو تم نے مجھے میرا بچپن یاد دلا دیا ہے بچپن میں ہم بچے گین کھیلا کرتے تھے گین جس کی قبضے میں چلی جاتی اسی کی ہو جاتی تھی جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا وہاں پریوں کی چینہ جبٹی اور آہر میں ایک پری کا قبضہ خوبصورت منظر ہوگا امران نے کہا پریوں کیا مطلب سویزر لینڈ میں پریوں کہا سے آگئی میں بچوں کی بات کر رہی ہو اور تمہیں پریوں یاد آ رہی ہیں جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا سنا تو یہی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ سویزر لینڈ میں پریوں رہتی ہیں اور گین پر قبضہ کرنے کے بعد اسے پوری زندگی قبضے میں رہنا پڑتا ہے ویسے گین بھی بہت ہوش ہوتی ہوگی کہ چلو پری کی قبضے میں ہے کسی چوریل کی قبضے میں تو نہیں ہے امران نے کہا کیا کہہ رہی ہو جولیا نے حیرت بری اور قدرے علجے ہوئے لہجے میں کہا میری مثال لے لو میں بھی گین کی طرح ہوں اور سویز پری کی قبضے میں ہوں امران نے شرارت بری نظروں سے جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا نے بے اختیار شرماتے ہوئے مو دوسری طرف کر لیا وہ آپ سمجھ گئی تھی کہ امران نے یہ ساری باتیں کس تناظر میں کی تھی بات سچانک ایک طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی اگر آپ اجازت دیں تو میں اوجوانہ قبیلے میں جا کر حالات چک کریں ہمیں وہ لوگ خوش شام دید کہیں گے جوزف نے کہا ابھی نہیں شابو کو واپس آنے دو ہو سکتا ہے کہ تمہیں بڑا سردار بننے کی ضرورت پر جائے امران نے کہا یہ بڑا سردار کیسے بن سکتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو جولیہ نے حیرت پرے لہچے میں کہا افریقہ میں کسی بھی وقت کسی بھی سردار کو چیلنج کیا جا سکتا ہے وہاں ایسے چیلنج کے لئے طویل عرصے سے پرانی روایات موجود ہیں ان روایات کے مطابق مقابلہ ہوتا ہے اور سردار کا فیصلہ ہو جاتا ہے میں نے یہ بات اسی لئے کی ہے کہ ہو سکتا ہے بڑا سردار ڈیول گروپ یا بلیک سٹار کے ساتھ مل جائے پھر جوزف کی ذریعہ اسے ہٹا کر ہم دات کو اپنے گبزے میں لے سکتے ہیں امران نے کہا شابو آ رہا ہے ماسٹر ایک طرف کھڑے جوانا نے کہا تو امران چونگ پڑا تھوڑی دیر بعد شابو واپس آ گیا لیکن اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا کیا ہوا شابو تمہارا چہرہ لٹکا ہوا کیوں ہے امران نے پوچھا حالات ہمارے موافق نہیں ہیں ہم سب شدید حطرے میں ہیں اس لئے ہمیں جلد جلد یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے شابو نے کہا ماں واپسی کا لفظ آئندہ زبان پر مت لانا ورنہ زبان گدی سے کھینچ کر باہر پھینک دوں گا بتاؤ کیا حالات ہیں امران نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا تو شابو کی چہرے پر ہوف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی ابرائی یہاں دو گروپ موجود تھے ایک ایکریمینز کا گروپ جو یہاں اس جگہ موجود تھا اور دوسرا ڈیول گروپ بھی یہاں پہنچ گیا تھا اس کے ساتھ دھات نکالنے والی جدید مشین ری بھی تھی اس گروپ کے سربلا ڈاکٹر رابٹ نے بڑے سردار ماریو سے معایدہ کر لیا اور بڑے سردار نے انہیں ایک طرف بنے ہوئے مکان میں ڈہرا دیا ایکریمینز کو ان کے بارے میں علم ہو گیا تو انہوں نے اس مکان کو جا کر گھیر لیا باہر موجود نگران ہلاک کر دی گئی اور مکان کے اندر ایک گولہ پھینک دیا اور اندر موجود ڈیول گروپ کے سب افراد ہلاک ہو گئے شابو نے کہا اب یہ ایکریمینز کہا ہے امران نے کہا ان کا جو کہ بڑے سردار سے بقاعدہ معایدہ ہو چکا ہے اور بڑے پجاری اور چاروں چھوٹے سرداروں نے بھی اس معایدے کو قبول کر لیا ہے اس لئے اب وہ قبیلے کے اندر واقع پورے قبیلے کی مہمان گاہ میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب پورا قبیلہ ان کی حفاظت کرنے کا پابند ہے شابو نے جواب دیا وہ یہاں رہ کر کیا کرنا چاہتے ہیں امران نے کہا ڈیول گروپ جو مشینری لائے تھا وہ بھی ان کے قبضے میں ہیں کل ان کے ماہرین ایکریمینز سے یہاں پہنچ رہے ہیں پھر ان کے ماہرین اس مشینری کی مدد سے واگو پہاڑیوں سے وہ قیمتی دھات نکال لیں گے اور ساتھ ہی پورے قبیلے کو اتنی دولت مل جائے گی کہ سارا قبیلہ خوشحال ہو جائے گا یہ سب شیطان کی طرف سے توفہ ہے شابو نے کہا اگر ہم سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے ان سے بات کرنا چاہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا امران نے چان لمحے ہموش رہنے کے بعد پوچھا آپ کو بڑے سردار اور بڑے پجاری سے اجازت لینی ہوگی لیکن اب ایکریمینز سے معایدے کے بعد وہ اجازت نہیں دیں گے شابو نے جواب دیا باس آپ میرے ساتھ چلیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ شیطان کے پجاری میری بات کس طرح نہیں مانتے جوزف نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے معایدہ کرنا نہیں چاہتے اور پورے قبیلے کا حاتمہ بھی نہیں کر سکتے پھر ان ایکریمینز کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی ہیں اور وہ جدید ترین مشینری سے آسانی سے دھات بھی نکال لیں گے اور وہاں جانے پر قبیلہ بھی ہمارا دشمن ہو جائے گا اور یہ وحشی لوگ ہیں ہمیں کوئی انداد ان اقدام نہیں کرنا چاہیے امران نے فکر برے لہجے میں کہا کیا تم ناکامی کے بارے میں سوچ رہے ہو روگا ٹاؤن ہے نا امران نے کہا یہ سر شابو نے جواب دیا اور ہم روگا ٹاؤن میں رات گزاریں گے جبکہ شابو یہاں رہے گا اور شابو ہمیں ٹرانس میٹر کے دریئے اطلاع دے گا کہ کب ماہرین آئے اور دھات نکالی جا رہی ہے امران نے کہا میں سمجھ گیا آپ ان پر اس وقت ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں جب وہ دھات نکال چکے ہوں شابو نے کہا ہاں اس طرح ہم باقی الجنوں سے بچ جائیں گے امران نے کہا ٹھیک ہے یہ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے جولیا نے چان لمحے ہاموش رہنے کے بات کہا اور امران نے مسکراتے ہوئے اسواد میں سر ہلا دیا دیانہ اپنے ساتھیوں سمیت قبیلے کے تقریبا درمیان میں واقعے ایک بڑے گھر میں موجود تھی ڈیول گروپ کے ڈاکٹر رابرٹ اور اس کے ساتھیوں کا سائنائیڈ گیس کے ذریعے ہاتمہ کر دیا گیا تھا سائنائیڈ دنیا کا سب سے ہتنک زہر سمجھا جاتا تھا اور اس کی زہریلی گیس کسی بھی جاندار کو چند لمحوں میں ہلاک کر دیتی تھی اور اس گیس کا بم ڈیول گروپ کے مکان میں پھینک کر ان سب کا ہاتمہ کر دیا گیا تھا پھر منگوٹا کی مدد سے ڈیانہ نے قبیلے کے بڑے سردار بڑے پجاری اور چاروں چھوٹے سرداروں سے تفصیل سے بات چیت کر کے ان سے معایدہ کر لیا تھا کہ آدھی دات کی قیمت انہیں ادا کرے گی اور اس نے اکریمیا سے دات نکالنے کے ماہرین کو بھی فوری طور پر یہاں کال کر لیا تھا جبکہ دات نکالنے کی جدید ترین مشینری پہلے سے ہی یہاں موجود تھی یہ مشینری ڈیول گروپ کا چیف ڈاکٹر رابرٹ اپنے ساتھ لائے تھا میڈم ڈیانہ وہ پاکی شائع ایجنٹوں کا کیا ہوا ایسا نہ ہو کہ وہ این موقع پر یہاں پہنچ جائیں چارلیس نے کہا میری بڑے سردار اور دوسرے لوگوں سے اس پارے میں تفصیلی بات ہوئی ہے ان کے قبیلے تک پہنچتے ہی بڑے سردار کے حکم پر انہیں قبیلے والے ہی حلاق کر دیں گے اس لئے اس پارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈیانہ نے کہا جب پورا قبیلہ بڑے سردار کی کول پر ان کے حلاف حرکت میں آ جائے گا تو پھر وہ کس طرح بچ سکیں گے کرسٹی نے مسرد بڑے لہچے میں کہا ہاں پورے قبیلے کے سامنے وہ کیا کر سکتے ہیں قبیلے والوں کی ہاتھوں مرنا ان کا مقدر ہو چکا ہے ڈیانہ نے بھی مسرد بڑے لہچے میں کہا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ہے منگوٹا مکان میں داہل ہوا اس کے پیچھے چار لمبے قادر بھارے جسم کے افراد تھے یہ مادنیات نکالنے کے ماہر تھے جو ایکریمیا سے ہوائی جہاز کے ذریعے قریبی ٹاؤن پہنچے اور پھر وہاں سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے یہاں پہنچے تھے ان کا سربراہ ڈاکٹر ہنری تھا اس نے اپنا تعرف کرایا تو ڈیانہ نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعرف کرایا اور پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کر شراب پی اس دوران ڈیانہ نے انہیں تفصیلی صورتحال بتا دی لیکن یہ تو انتہائی قیمتی دات ہے میڈم آپ نے قبیلے میں آ کر ان لوگوں سے سودا کیوں کر لیا اس کا تو ایک ایک ذرا بہت قیمتی ہے ڈاکٹر ہنری نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن اگر میں سودا نہ کرتی تو تم یہاں اس طرح آ کر اتمنان سے نہ بیٹھے ہوتے یہ قبیلے والے تمہیں گے چکے ہوتے اور سنو ہم ایکریمیلز اتنے احمق نہیں ہے کہ اس قدر قیمتی دات ان احمقوں کے حوالے کر دیں یا اس قدر رقم انہیں قیمت کے طور پر دے دیں ڈیانہ نے کہا تو پھر آپ کا منصوبہ کیا ہے ڈاکٹر ہنری نے کہا جیسے ہی تم کامیاب ہو گئے تو ہم سب ہیلیکوپٹر کے ذریعے یہاں سے کسی اور ٹاؤن میں وہاں سے چارٹر تیارے کے ذریعے ایکریمیلز سے چلے جائیں گے پھر قبیلے والے ہمیں تلاش کرتے رہ جائیں گے ڈیانہ نے کہا لیکن میڈم ڈیانہ یہ دھات اکٹھی تو نہیں مل سکتی یہ تو ہمیں مسلسل تلاش کرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی نکالنے پڑے گی اس کام میں ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور ایک مہینہ بھی اس طورت میں آپ کیسے قبیلے والوں کو روک سکیں گے ڈاکٹر ہنری نے کہا آپ فکر مت کریں آپ جو کچھ نکالیں گے اسے منگوٹا کے ذریعے آپ ہم تک پہنچا دیں گے ہم اسے سٹور کر لیں گے قبیلے والوں کو یہی بتایا جائے گا کہ تلاش جاری ہے جب پوری دات مل جائے گی تو ہم دات سمیت یہاں سے رفو جکر ہو جائیں گے ڈیانا نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے میڈم ڈیانا یہ دات ایسی نہیں ہے کہ کسی شاپر میں یا کسی اور چیز میں ڈال کر آپ تک پہنچا دی جائے اسے تلاش کرنے کے بعد ایکٹی ہی نکالنی ہوگی کیونکہ یہ مقدار میں حادثی کم ہوگی اس لیے جب نکلنے پر آئے گی تو جاند گینٹوں میں پوری دات باہر آ جائے گی پھر وقائی کی سبس بیکس میں ڈالنی ہوگی ان بیکس کو سنبھالنے کے لیے پیراشوٹ کپڑے کے مخصوص بیکس چاہیے جو ہم ساتھ لے کر آئے ہیں یہ دات انہی بیکس میں محفوظ رہ سکتی ہے ڈاکٹر ہنری نے کہا ٹھیک ہے آپ کام کریں جب تک آپ وہاں کام کرتے رہیں گے قبیلے والے اور ان کے سردار اور پجاری سب مطمئن رہیں گے اور جب کام حتم ہونے والا ہوگا تو ہم ہیلیکوپٹر کو وہاں پہاڑیوں پر ہی کال کر لیں گے اور پھر دات کی بیکس ہیلیکوپٹر میں رکھ کر ہم پرواز کر جائیں گے اور مشن مکمل دھیانہ نے کہا تو ڈاکٹر ہنری اور اس کے ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے روگا ٹاؤن نہ کوئی بڑا شہر تھا اور نہ ہی چھوٹا سا قصبہ تھا وہ درمیان درجے کا شہر تھا چونکہ ٹاؤن اس راستے پر بڑھتا تھا جہاں سے سمگلنگ کا سامان گزرتا تھا اسی لئے یہاں ہوتیل بھی تھی اور گہما گہمی بھی چونکہ یہ ٹاؤن ایک پہاڑی سڑک پر واقع تھا جس پر نگلانے کے لئے کوئی چوکی قائم نہیں کی گئی تھی اسی لئے اس سڑک کو سمگلنگ کے لئے استعمال کیا جاتا تھا امران اپنے ساتھیوں سمیت روگا ٹاؤن کے ایک ہوتیل کے کمرے میں موجود تھا انہیں یہاں آئے ہوئے چار روز گزر چکے تھے شابو کو امران نے وہی قبیلے میں بچھوا دیا تھا تاکہ وہ انہیں تازہ ترین حالات سے آگاہ کر سکے تم نے آخر کوئی نیا منصوبہ تو بنایا ہی ہوگا جولیا نے کہا پہلے بلیک سٹار کا منصوبہ سامنے آجائے پھر ہی کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے امران نے کہا شابو تمہیں روز ریپورٹ تو دے رہا ہے جولیا نے کہا ہاں اور اس کی ریپورٹ کے بعد ایکریمیا کا ایک اور منصوبہ میرے ذہن میں آ رہا ہے امران نے کہا کیا جولیا نے چونکر پوچھا یہ ایکریمینز شیطان کے پجاریوں سے بھی بڑے شیطان کے پجاری ہیں یہ لا محالہ ان قبیلے والوں سے بڑھ چڑھ کر وعدہ کریں گے لیکن این آخری لمحات میں یا تو ایکریمینز فورج کے ہیلیکوپٹرز یہاں پہنچائیں گے اور ظاہر ہے قبیلے والے ان سے لڑ نہیں سکیں گے اور ودہات سمیت ایکریمیا پہنچائیں گے یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انہیں بھاری مالیت کا چیک تھے اور وہ چیک کیش نہ ہو سکے کیونکہ قبیلے والے تو اس دات کو نہ ظہیرہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی ملک کو فروخت کر سکتے ہیں امران نے کہا تو پھر قبیلے والے کیوں یہ معایدہ کر رہے ہیں جولیا نے کہا قبیلے کی وہ لوگ جب بیرونی دنیا میں کچھ عرصہ رہ کر گزار چکے ہیں وہ کرنسی نوٹوں یا گرینٹی چیکی اہمیت کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور ان میں بڑا سردار بڑا پجاری اور چاروں چھوٹے سردار بہرحال شامل ہیں اور انہی لوگوں نے یہ معایدہ کیا ہے امران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ٹرانس میٹر سے مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی تو امران ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر اٹھایا اور اس کی فریکوینسی دیکھی کال شابو کی طرف سے تھی امران نے نہ صرف رابطے کا بٹن پریس کر دیا بلکہ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ہیلو ہیلو شابو کالنگ اوور رابطہ ہوتے ہی شابو کی آواز سنائی دی امران نے اسے ٹرانس میٹر کا استعمال آچھی طرح سمجھا دیا تھا اور شابو بھی ذہین آدمی تھا جلد ہی اس بارے میں سب کچھ جان گیا تھا یس مائیکل اٹیننگ یو اوور امران نے کہا جناب بڑی اہم ریپورٹ دے رہا ہوں اوور شابو نے افریقیوں کے مخصوص انداز میں تجسس پیدا کرنے کے لیے کہا بولو اوور امران نے سلز لہچے میں کہا جناب میں نے چھپ کر ایکریمنز کی آپس کی باتیں سن لی ہیں وہی دات والی پہاڑیوں پر یہ بات چیت ہوئی تھی اوور شابو نے کہا کس کس کے درمیان بات چیت ہوئی تھی اور تمہیں انہوں نے وہاں کیسے بلداشت کر لیا اوور امران نے قدر حیرت بری لہچے میں کہا وہاں بڑے سردار کی طرف سے پچاس آدمی تائنات ہے جن کی پاس نیزے ہیں منگوٹا بھی وہاں بڑے سردار کی نمائنگی کر رہا ہے اور میں بڑے پجاری کی اوور شابو نے جواب دیا تو امران کے ماتے پر آئے بال دور ہو گئے کیا باتیں سنی ہیں تفصیل سے بتاؤ امران نے کہا ایکریمن ماہرین پہاڑیوں کی گہرائیوں میں موجود دھات تک پہنچنے والے ہیں یہ دات سبز رنگ کے کائی کے تھیلوں میں سٹور کی جائے گی جسے ایکریمنز اپنے ساتھ لائے ہوئے پیراشوٹ کلوت کے بنے ہوئے مخصوص تھیلوں میں ڈال کر لے جائیں گے اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جب یہاں کام ہتم ہو جائے گا تو وہ گن شیپ اور ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر یہاں کال کریں گے پھر ان جاس نیدہ بردار قبیلے والوں کا ہاتھ مگر کے دات کی تھیلوں سمیت واپس چلے جائیں گے اور اگر ضروری ہوا تو بڑے سردار اور بڑے پجاری کو بھی حلاق کر دیا جائے گا بہرحال وہ نہ دات کا ایک طرح کسی اور کو دینا چاہتے ہیں اور نہ اس کا معافظہ اوور شابو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس چیتان کے پجاری قبیلے میں کل کتنے مرد ہوں گے اوور امران نے پوچھا ایک ہزار کے قریب ہوں گے بوڑوں عورتوں اور بچوں سے ہٹ کر اوور شابو نے جواب دیا لیکن اس کے لہجے میں حیرت تھی شاید اسے امران کے اس سوال کرنے کی وجہ تسمیہ سمجھ میں نہیں آئی تھی اور لڑنے والے کتنے ہوں گے اوور امران نے پوچھا یہ سب لڑنے والے ہی ہیں جناب اگر یہ لڑنا نہ جانتے ہوں تو دوسرے قبیلے والے انہیں اپنا غلام بنا لیں یہ بوک سے مر جائیں کیونکہ شکار صرف یہ لڑنے والے ہی کر سکتے ہیں اوور شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ کس کا حکم مانتے ہیں اوور امران نے کہا بڑے سردار کا چھوٹے سردار لڑنے والوں سے ہٹ کر عورتوں بوڑوں اور بچوں کے سردار ہیں پجاری معابت کا رخوالہ ہے اور وہ معابت کی حفاظت کے لیے بڑے سردار کو حکم دے سکتا ہے اوور شابو نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اس قبیلے میں سردار کو چیلنج کیا جائے تو فیصلہ کس بات پر ہوتا ہے اوور امران نے کہا ہاں پچھلے سال کسی اور قبیلے کے وحشی نے بڑے سردار کو چیلنج کیا تھا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اسے سردار کے طور پر حلاق کر دیا گیا تھا اوور شابو نے کہا کیا کرنا ہوتا ہے کامیابی کے لیے اوور امران نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ تو اسی چیلنج نہیں کر سکتے صرف قبیلے والا یا کوئی افریقی چیلنج کر سکتا ہے اوور شابو نے کہا تم بتاؤ ان باتوں کو چھوڑو اوور امران نے سرد لہچے میں کہا سرداری کے لیے چیلنج کرنے والوں کو دو امتحانوں میں کامیاب ہونا پڑتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ نیزہ مار کر اور ہوا میں اڑنے والی کالی چیلنج کو مار گرائے اور دوسرا یہ کہ وہ حالی ہاتھوں افریقی چیلنج کو حلاق کر دے اوور شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا کالی چیلنج کون سے ہوتی ہیں اوور امران نے کہا کالے رنگی چیلنج جس پر درد رنگ کے نکتے ہوتے ہیں یہ ہاس افریقی چیلنج ہے بے حد پھرتیلی اور تیز رفتار اسے پہلے ہوا میں اڑائے جاتا ہے اس کی عادت یہ ہے کہ وہ راؤنڈ کر کے واپس آتی ہیں لیکن بے حد تیری سے گھومتی ہوئی جاتی ہے اسے نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اوور شابو نے کہا اور چیتا کہاں سے آتا ہے اوور امران نے کہا سردار کے پاس ہر وقت چار چیتے رہتے ہیں یہ بچے پالے جاتے ہیں اور بڑے کر کے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت بڑے سردار کے پاس چار جوان چیتے ہیں اس کے شکار اور وہ بھی حالی ہاتھوں ناممکن ہیں اوور شابو نے کہاں چیلنج کرنے کا کیا طریقہ ہے اوور امران نے کہاں قبیلے کا کوئی آدمی یا کوئی افریقی قبیلے میں جا کر اعلان کر دے کہ وہ قبیلے کے سردار کو چیلنج کرتا ہے تو بڑے پجاری اور چاروں سرداروں کا فریضہ ہے کہ وہ جلد جلد اس مقابلے کو منعقد کرائیں اوور شابو نے کہا اچھا اب جیسے ہی دات نکلنا شروع ہو جائے تم نے مجھے فوراً اطلاع دینی ہے اوور امران نے کہا اور ٹرانسپیٹر آف کر کے میز پر رکھ دیا کیا تم سردار کو چیلنج کرنا چاہتے ہو جولیا نے کہا ہاں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اگر ہم ایکریمنز کا حاتمہ کرنا چاہیں تو ہمیں سارے قبیلے سے لڑنا پڑے گا اور ایسا ناممکن ہے ہم چار افراد کب تک سینکلوں نیزوں اور تیروں سے بچ سکیں گے اور اگر کچھ نہ کریں تو یہ لوگ واقعی ہیلیکوپٹر پر نکل جائیں گے اور ہم مو دیکھتے رہ جائیں گے اس لئے اس مسئلے کا آفحال یہی ہے کہ ہم قبیلے کی سرداری جیت کر بڑے سردار کو ایک طرف کر دیں اور پھر ایکریمن کا حاتمہ کر دیں امران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا لیکن اگر سرداری جیتنا اتنا آسان ہوتا تو یہاں کوئی بھی ایک دو روز سے زیادہ سردار نہ رہ سکتا جولیا نے کہا بہرحال مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے امران نے کہا کیا تم جوزف کو آگے کروگے یہ تو زیادتی ہے اگر جوزف ناکام رہا تو اسے حالا کر دیا جائے گا جولیا نے کہا تمہیں جوزف کی صلاحیتوں کا علم نہیں ہے اسے ویسے ہی پرنس کا حطاب نہیں ملا ہوا مزید میں اسے سمجھا دوں گا امران نے کہا اور پھر اس نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس جوزف پول رہا ہوں دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی میرے کمرے میں آ جاؤ جوانا کو بھی ساتھ لیانا امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو جوزف اور جوانا دونوں کمرے میں داہل ہوئے بیٹھو امران نے ان دونوں سے محاطب ہو کر کہا سنو جوزف ہمیں مشن مکمل کرنے کے لیے سردار کی سرداری کو چیلنج کرنا ہے تاکہ ہم سردار بن کر ایکریمینز کو ہمائے سے ہٹا سکے ورنہ دات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایکریمیا میں حجل و ہمار ہونا پڑے گا یہ چیلنج قبیلے کا کوئی فرض یا افریقی کر سکتا ہے امران نے کہا باس میں تیار ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو غلام کس طرح کامیاب ہوتا ہے جوزف نے بڑے پر جوش لہجے میں کہا جوزف سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو یوں جوش میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے پہلے سن تو لو کہ مقابلہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے جولیا نے کہا کچھ بھی ہو میں نے بہرحال مقابلہ جیتنا ہے میں پہلے بھی کئی بارے سے مقابلے جیت چکا ہوں زیادہ سے زیادہ ہتناک مقابلے کالی چڑیا کو اڑتے ہوئے نشانہ بنانا یا کسی چیتے سے حالی ہاتھ لڑ کر اسے ہلاک کرنا یا بے اف وقت دو نیزوں سے بھاگتے ہوئے آدمی کے دونوں کان اس طرح اڑا دینا کہ گال پر ہراش تک نہ آئے وغیرہ ہے جوزف نے کہا پہلی دو شرطیں یہی بتائی گئی ہے کیا تم ایسا کر سکتے ہو وہ کالی چڑیا یقینا بے حد پھرتیلی ہوتی ہوگی امران نے کہا مجھے معلوم ہے باز سب سے بڑا مقابلہ یہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کالی چڑیا واقعی بے حد پھرتیلی ہوتی ہے یہ ایک دائرے میں اڑتی ہے لیکن مسلسل کلا بازیاں کھاتی رہتی ہے اسے اڑتے ہوئے شکار کرنا تقریبا ناممکن ہے میں نے بڑے بڑے نشان بازوں کو اس مقابلے میں ناکام ہوتے دیکھا ہے لیکن پرندوں کے وش ڈاکٹر چاشائی نے ایک پار مجھے بتایا تھا کہ کالی چڑیا کی اڑان اور کالاک چکر کا گمانہ ایک جیسا ہے بس اس دن سے مجھے معلوم ہو گیا کہ کالی چڑیا کا شکار کتنے آسانی سے کیا جا سکتا ہے جوزف نے کہا یہ کالاک چکر کیا ہوتا ہے امران نے کہا یہ افریقہ کے وسطی جنگل میں رہنے والے ایک بڑے قبیل مواگی کا قبائلی نشان ہے یہ لکڑی کا کٹا ہوا ایک بڑا گول چکر ہوتا ہے جس پر مختلف پرندوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں اس چکر کو جب چلائے جاتا ہے تو پرندوں کی تصویریں اس کے الٹی طرف کو چلتی ہیں یہ چکر اگر دائیں سے بائیں چال رہا ہے تو پرندوں کی تصویریں بائیں سے دائیں چلیں گی اور اگر یہ چکر بائیں سے دائیں طرف چل رہا ہے تو یہ تصویریں اس کے الٹ چلیں گی اس طرح کالی چڑیاں اڑتی ہیں اگر وہ دائیں سے بائیں جاتی محسوس ہو تو یک لہت گم کر الٹی اڑے گی اس طرح یہ مسلسل ایسے ہی اڑتی ہیں اس کا شکار کرنے کے لیے نیزے کو اس کی محالف سمت مارا جاتا ہے جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور وہ افریقی چیتا اس کا شکار کیسے ہوگا امران نے کہا وہ کالی چڑیا کے شکار سے بھی آسان ہے باس افریقی چیتا ہمیشہ انسان پر فوری اور پرپور انداز میں حملہ کرتا ہے یہ انسان کو دیکھ کر بھاگتا نہیں بلکہ اس پر فوری طور پر حملہ کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی یہ حملہ کر کے تیزی سے ہٹے تو اسے تھپکی دو تو یہ اپنے ہی جوش میں اڑتا ہوا درخت یا کسی چٹان سے پوری قوت سے ٹکرا کر نیچے گرے گا اور ہلاک ہو جائے گا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اور سنو امران کوئی اور منصوبہ بناو میں جوزف کی جان حطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتی جولیا نے سرد لہچے میں کہا ماسٹر ان ایکریمین سے نمٹنے کی مجھے اجازت دے جوانا نے کہا جوزف یہ کام کر لے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ جوزف یہ کام کر سکتا ہے یہ واقعی افریقہ کا پرنس ہے پھر وش ڈاکٹر چاشائی کا اس کے سر پر ہاتھ ہے امران نے کہا تو جولیا نے بے احتیار مو بنا لیا تھنکیو باس آپ نے اپنے غلام پر اعتماد کر کے اس کا ساتھ فخر سے بلند کر دیا ہے جوزف نے مسرد بڑے لہچے میں کہا تو امران بے احتیار مسکران دیا واگو پہاڑیوں میں ایک بڑی سی چٹان پر ایک ہیمہ لگا ہوا تھا ہیمے میں ڈیانا کے ساتھ کرسٹی موجود تھی جبکہ چارلیس اور جیمز مشین گنے لیے پہرہ دے رہے تھے جبکہ ڈاکٹر ہنری اپنے ساتھیوں سمیج جدید تنین مشینڈی کے ذریعے کلاسیم داد واگو پہاڑیوں کی گہرائیوں سے نکالنے میں مصروف تھے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ داد کہاں اور کس حالت میں موجود ہیں اب وہ اسے باہر نکالنے کے ٹاس پر کام کر رہے تھی چونکہ ان کے پاس جدید تنین مشینڈی تھی جو دیول گروپ کے افراد لے کر آئے تھے جنہیں حالا کر کے اس مشینڈی پر ڈیانا گروپ نے گبضہ کر لیا تھا تمہارا کیا حیال ہے ڈیانا ہم کب تک فارق ہو جائیں گے کرسٹی نے کہا ڈاکٹر ہنری کے مطابق کل رات تک ڈیانا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ تھی اس نے انچی آواز میں کوٹو کو پکارا جو باہر ہی موجود تھا چان لمحہ بعد کوٹو اندر داہل ہوا کوٹو ہمارے لئے ہوت کافی تو بنا لاؤ ڈیانا نے کہا یس میڈم لیکن تھوڑی دیر لگے گی کیونکہ کافی کے لئے مجھے کچھ دور جانا ہوگا کوٹو نے کہا اور ہیمے سے باہر نکل گیا یہاں کہاں سے وہ کافی لے کر آئے گا کرسٹی نے حیران ہوتے ہوئے کہا ابھی دو گھنٹے پہلے تم نے جو مشروب پیا ہے وہ افریقی کافی ہی تو تھی یہاں یہ ہوردو پیدا ہوتی ہے یورپین کافی سے مختلف لیکن زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ڈیانا نے جواب دیا اور کرسٹی نے اس بات میں سارہلا دیا پھر تقریباً آردھے گھنٹے بعد کوٹو باگتا ہوا ہیمے میں داہل ہوا اس کے چہرے پر وحشت کے تاثرات نمائی تھے وہ اس طرح ہاں ہاں پرہا تھا جیسے دور سے باگتا ہوا آیا ہو کیا ہوا کوٹو ڈیانا نے چونکر پوچھا میڈم سردار کے سرداری کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور ہماری روایات کے مطابق کل شام تک اس چیلنج کا نتیجہ سامنے آ جائے گا کوٹو نے ہامتے ہوئے کہا کیا مطلب میں سمجھی نہیں سردار کی سرداری کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کس نے ایسا کیا ہے اور کیوں کیا ہے ڈیانا نے کہا یہ افریقی قبائل کی صدیوں پرانی روایت ہے کہ سردار قبیلے کا سب سے بہادر آدمی ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ بہادر آدمی سامنے آ جائے اور وہ سردار کو شکست دے دے تو پھر وہی قبیلے کا سردار بن جاتا ہے اور پورا قبیلہ اس کا حکم ماننے کا پابند ہوتا ہے بڑے سردار کو چیلنج ایک افریقی حبشی نے دیا ہے جس کا نام جوزف بتائے گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ تین مرد اور ایک عورت قبیلے میں داہل ہوئے ان میں شامل افریقی نے با آواز بلند بڑے سردار کو چیلنج کر دیا ہے جسے بڑے سردار کو قبول کرنا پڑا ہے اور بڑے پجاری کو بھی چنانچہ اب دو گھنٹوں کے بعد یہ مقابلہ منعکت ہوگا کوٹو نے کہا چار افراد کا گروپ ایک عورت تین مرد اور یہ وہی پاکی شائع ایجنٹ تو نہیں ہے دیانہ نے کہا ایک ایک اکریمین مرد ہے ایک یورپی عورت ہے ایک افریقی حبشی اور ایک اکریمین حبشی ہے اور وہ اس وقت بڑے سردار کے مکان میں موجود ہیں کیونکہ چیلنج کرنے والا اس قدر حق رکھتا ہے کہ سردار کے مہمان ہانے میں بیٹھ سکے کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم وہاں جا کر یہ مقابلہ دیکھ سکتے ہیں دیانہ نے کہا ہاں کیوں نہیں لیکن اگر وہ افریقی جیت گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ قبیلے کو آپ کے حلاف اکسار دے کوٹو نے کہا تو دیانہ بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی او او اب میں سمجھ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے دیانہ نے کہا کیا ہو رہا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح کرسٹی نے کہا کوٹو تم جا کر معلوم کرو کہ سردار سے ہماری ملاقات کہاں ہو سکتی ہیں ہم اس کا کھل کر ساتھ دیں گے اس کروپ کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے دیانہ نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں کوٹو نے کہا اور مڑ کر ہمیں سے باہر چلا گیا مجھے تو بتاؤ تم کیا سمجھی ہو کرسٹی نے کہا چارلیس اور جیمز کو جلدی بلاو فورا ہمیں فورا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ہمیں بھی مار دیا جائے گا اور دھات بھی پاکیشیا پہن جائے گی دیانہ نے چیہتے ہوئے لہچے میں کہا تو کرسٹی سارہلاتی ہوئی تیزی سے ہمیں سے باہر چلی گئی تو دیانہ واپس فرش پر اس سے آپ کیوں پریشان ہے یہ قبیلے کا مسئلہ ہے ہوتی اسے حل کرتے پھریں گے چارلیس نے کہا یہ گروپ پاکیشیا سیکنر سرویس کا ہے جس کا سربراہ عمران ہے جس سے دنیا کا حتنناک ترین ایجن کہا جاتا ہے اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے حلاف بہت گہری سازش ہے اور ہمیں اس سازش کا توڑ کرنا ہے دیانہ نے کہا کیسی سازش میڈم اس پر چینس نے کہا سنو ہمارا معاہدہ قبیلے کے بڑے سردار سے ہوا ہے ہم نے اسے کیش رکم بھی دی ہیں اور بہت بڑی رکم دینے کا وعدہ بھی کیا ہے اسی لئے پچاس افراد یہاں پہلے کے لئے موجود ہیں ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم ایکریمیا سے گن شپ اور ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر منگوا کر اس دہا سمیت یہاں سے نکل جائیں گے اور اگر کسی نے ہمیں روپنے کی کوشش کی تو اسے حلاق کر دی جائے گا ڈیانا نے کہا لیکن ڈیانا ایکریمیا تو یہاں سے بہت دور ہے ہیلیکاپٹر اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں کرسٹی نے کہا ایکریمیا کے بحری اور فضائی اڈے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہاں سے قریب بھی اڈا ہے جہاں ہم پہلے بڑے پجاری کو لے کر گئے تھے وہاں سے ہیلیکاپٹر آ جائیں گے بات تیہ ہو چکی ہے بس ہمارے کال کرنے کی دیر ہے دس منٹ کے اندر یہاں ہیلیکاپٹر پہنچ جائیں گے ہمارا منصوبہ کامیاب ہو رہا تھا کل شام تک مشن مکمل کر کے ہم یہاں سے نکل جاتے لیکن اب شاید ایسا نہ ہو سکے اگر تو امران اور اس کے ساتھی یہ مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو قبیلہ ان کے تحت ہو جائے گا اور پھر قبیلہ ہمارے حلاف اٹھ کھڑا ہوگا پورے قبیلے کو جس میں ہزاروں عورتیں بچے بوڑے اور مر شامل ہیں اگر حلاق کر دیا گیا تو ایکریمیا بین الاقوامی عطاب کا شکار ہو جائے گا اور پھر ہمیں کوئی موت کی سزا سے نہیں بچا سکے گا اور اگر وہ ناکام رہے تو پھر وہ کوئی اور منصوبہ بندی کر لیں گے اس لئے میرا حیال ہے کہ جیسے ہم نے ڈیول گروپ کا حاتمہ کیا ہے اس گروپ کا بھی حاتمہ کر دیا جائے اس لئے میں سردار سے ملنا چاہتی ہوں اور اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں دیانا نے کہا آپ کی بات درست ہے یہ واقعی ہمارے حلاف بہت بڑی سازش ہے لیکن آپ ان کا حاتمہ کیسے کریں گی چیلنج کے بعد یہ قبیلہ اپنی روایات پر عمل کرے گا روایات سے ہٹ کر کوئی کچھ نہیں کرے گا اس لئے مجبوری ہے کہ مقابلہ تو سردار کو ہی کرنا ہوگا ہم اسے کیسے کامیاب کرا سکتے ہیں چارلیس نے کہا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی کوٹو ہیمے میں داہل ہوا ہاں کیا ہوا کوٹو دیانا نے کوٹو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ آپ سے ملاقات کے لئے تیار ہے لیکن اکیلی آپ ہی آئیے میں لے چلتا ہوں یہاں سے قریب ہی ایک مکان میں وہ موجود ہے اور نہ صرف وہ بلکہ بڑا پجاری اور چاروں چھوٹے سردار بھی وہیں موجود ہیں اور اس مقابلے کے سلسلے میں ہی بات چیت ہو رہی ہے کوٹو نے کہا تم سب یہی رکم میں بات کر کے ابھی آتی ہوں دیانا نے کہا اور ان سب نے اس بات میں سرحلا دیے پھر کوٹو کی رہنمائی میں دیانا اس مقان میں پہنچ کی جہاں بڑا سردار بڑا پجاری اور چاروں چھوٹے سردار موجود تھے آپ کیوں مجھ سے ملنا چاہتی تھی بڑے سردار نے دیانا سے کہا یہ لوگ جنہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے ان کا تعلق پاکیشہ سے ہے انہوں نے میک اپ کر رکھا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کی مدد کروں جس مقان میں یہ موجود ہیں وہاں زہریلی گیس فائر کر کے انہیں حلاق کر دیا جائے دیانا نے کہا چیلنج کے اعلان کے بعد اب ایسا نہیں ہو سکتا اب مقابلہ تو لازمی ہوگا ورنہ پورا قبیلہ ہمارے حلاف ہو جائے گا ہم روایات پر سختی سے عمل کرتے ہیں بہرحال آپ فکر مت کریں یہ چیلنج کوئی انسان پورا نہیں کر سکتا جب یہ مقابلہ ہار جائیں گے تو ہم انہیں حلاق کرنے کا حکم دے دیں گے بڑے سردار نے کہا کیا چیلنج ہے کیا آپ سردار نے اسے مقابلے کی تفصیل بتا دی کیا اس کالی جڈیا کی کوئی ہاس ہو بھی ہے کہ اسے مقابلے میں شامل کیا گیا ہے دیانا نے کہا ہاں اس جڈیا پر جو بات سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت کرتی ہے اور انتہائی پھرتیلی ہے نظریں نہیں ٹک سکتی اسے نیزہ لاکھ ہی نہیں سکتا پھر ہوفناک افریقی جیتا وہ تو پلک جبکنے میں مقابل کو چیر پھار کر رکھتے گا بڑے سردار لوگ ہیں لازمان انہوں نے یہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا ہوگا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی طرح ان کا مقابلے سے پہلے ہی حاتمہ کر دیں دیانا نے کہا نئی چیلنج کے بعد اگر انہیں گیا تبعی موت آئی تو پورا قبیلہ ہمارے حلاف اٹھ کھڑا ہوگا کیوں کہ یہ ہماری صدیوں کی روایت کے حلاف ہے اس لئے تم کچھ ایسا نہ سوچو البتہ تم جاہو تو یہ مقابلہ دیکھ سکتی ہو بڑے سردار نے کہا تمہیں چیلنج اس افریقی حبشی نے کیا ہے اسے ہم حلاق نہیں کریں گے البتہ اس کے باقی ساتھیوں کو تو ہم حلاق کر سکتے ہیں ان کی حلاقت کے بعد یہ افریقی حبشی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اس پر تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا دیانا نے کہا ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے اگر ان کی حلاقت قبیلے کے اندر ہوئی تو اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ چیلنج کرنے والے کے ساتھیوں کو حلاق کر کے اسے حوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے البتہ قبیلے کی حدود سے دور ان کا حاتمہ کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کی لاشیں لاکر اس میدان میں رکھتی جائیں گی تو وہ چیلنج کامیاب نہیں ہو سکے گا بڑے سردار نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو سردار کیا تم مقابلے سے حوفزدہ ہو بڑے پجاری نے کہا میں حوفزدہ نہیں ہوں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ دار دیانا اور اس کے ساتھیوں کو مل جائے تاکہ ہمیں معاہدے کے مطابق بھاری رقم مل سکے بڑے سردار نے کہا بڑے سردار ایک اور بات پر تم نے گوھر نہیں کیا چھوٹے سردار نے کہا وہ کیا بڑے سردار نے چونکر پوچھا مقابلہ کال ہے اور اگر آج مقابلہ کرنے والے کی ساتھیوں کی لاشیں قبیلے والوں کے سامنے آئے اور مقابلہ کرنے والا افریقی بھی بے ہوش پڑا ہوا ملا تو معامرات حراب ہو سکتے ہیں معلوم ہے نا کہ کال اردگرد کے قبیلوں کے سردار بھی مقابلہ دیکھنے کے لئے آئیں گے اس چھوٹے سردار نے کہا پھر ایسا ہے کہ آج ہم انہیں کچھ نہیں کہتے البتہ مقابلے سے گھنٹا ڈیٹ گھنٹا پہلے انہیں بے ہوش کر کے لے جائیں گے اور پھر انہیں دور لے جا کر حلا کر کے ان کلاشے پہاڑیوں میں ڈال لیں گے اس افریقی سمیت اس طرح جب وہ سامنے ہی نہیں آئے گا تو مقابلہ بھی نہیں ہوگا اور تمہیں کامیاب قرار دے دیے جائے گا اس کے بعد جب دات مل جائے گی تو پھر ہمارے تمہارے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق سب کچھ تیہ کر لیں گے ڈیانا نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے کل مقابلے سے پہلے تک انہیں قبیلے والوں کے سامنے رہنا چاہیے پھر وہ اچانک قائب ہو جائیں گے تو قبیلے والے یہی سمجھیں گے کہ وہ مقابلے سے در کر فرار ہو گئے ہیں مقابلے سے دو گھنٹے پہلے انہیں بھی ہوش کر کے لے جانا میں تمام انتظامات کر دوں گا بڑے سردار نے کہا تو پھر یہ تیہ ہو گیا ریانا نے کہا ہاں تیہ ہو گیا بڑے سردار نے کہا تو ریانا سرحلاتی ہوئی اٹھی اور بیرونی راستے کی طرف بڑھتی چلی گئی اس کے دل میں ہشی کی لہلے دوڑ رہی تھی کیونکہ اس نے پاکی شیائے ایجنٹوں کو بھی حالا کرنے کی مکمل پلاننگ کر لی تھی اور دھات بھی انہیں ہی ملنے والی تھی امران کے ذہن پر چھائے ہوئے اندھیرے میں روشنی کی گھرن نمودار ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی امران کے ذہن میں بھی ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات کسی فلم کے منظر کی طرح گھومتے چلے گئے امران اپنے ساتھیوں سمیت بڑے سردار کے مہمان ہانے میں موجود تھا وہ چیلنج کرنے کے بعد مقامی روایات کے مطابق مہمان ہانے میں رہ رہے تھے امران نے شامو کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اگر ڈاکٹر ہنری اور اس کے ساتھی دات نکال لیں اور ڈیانا ہیلیکوپٹر کو کال کر لے تو وہ ٹرانس میٹر پر فوراں انہیں اطلاع دے امران کا پروگرام تھا کہ جب جوزف چیلنج پر کام کرے تو تمام قبیلہ اس میں مصروف ہو جائے گا اس وقت دیانا اور اس کے ساتھیوں کا حاتمہ کیا جا سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ کلاسی امدھات کا حصول تھا چنانچہ یہ تیہ ہوا کہ شابو انہیں اس پارے میں اطلاع دے گا امران کے ذہن میں یکے بعد دیگرے مناظر گھومتے چلے جا رہے تھے پھر وہ دن آگے جب شام کو بڑے سردار اور جوزف کا مقابلہ تیہ تھا لیکن شابو نے ابھی تک کال نہیں کی تھی اور امران اسے اس لئے ہوت کال نہیں کر رہا تاکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ شابو کہاں اور کس پوزیشن میں ہے ٹرانسپیٹر کی سیٹی دیانہ اور اس کے ساتھیوں کو چونکا بھی سکتی تھی اس طرح شابو کی زندگی بھی حطرے میں پڑ سکتی تھی اس لئے امران اپنے ساتھیوں سمیج شابو کی کال کے انتظار میں تھا کہ اچانک امران کو نامانوسی بو محسوس ہوئی اور پھر اس سے پہلے کہ امران کا ذہن اس پارے میں کچھ سمجھتا اس کے ذہن پر گہرا اندھیرہ پھیلتا چلا گیا اور اب اس کی آنکھ کھولی تھی وہ ایک چٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر چان لمحوں بعد تھی اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ اس وقت پہاڑیوں کی سائٹ میں موجود پہاڑی جنگل میں بننے ہوئے چھپر میں زمین پر موجود ہیں اس کے ساتھی جولیا جوزف جوانہ اس کے دائیں بائیں فرش پر بحصوں حرکت پڑے ہوئے تھے امران سمجھ گیا کہ انہیں گیس سے بہوش کر کے قبیلے کے مکان سے نکال کر یہاں لائے گیا ہے اور اس سے اپنی مخصوص ذہنی وزشیوں کی وجہ سے جلدی ہوش آ گیا ہے جبکہ اس کے ساتھی بدستور بے ہوش پڑے ہوئے تھے وہ ایک چٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسی لمحے اسے چھپر کے باہر کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے لیکن دبے پاؤں آگے بڑا اور چھپر کے بیرونی دروازے نماء حلاقے قریب پہنچ کر سائٹ کی دیوار سے پوچھ لگا کر کھڑا ہو گیا کوئی عورت بول رہی تھی آواز حل کی تھی کیوں کہ عورت چھپر سے کچھ فاصلے پر تھی جلدی کرو ہم نے مقابلے کے وقت پہلے سے نکلنا ہے اس عورت کی آواز سنائی دی لہچہ تحکمانہ تھا جسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورت اپنے ماں تحتوں کو حکم دے رہی ہے میڈم آپ صرف ہیلیکوپٹر کا انتظار ہے اور پھر ہم نے نکل جانا ہے باقی ہم تیار ہیں ایک مردانہ آواز سنائی دی لہچہ قدر مودبانہ تھا وہ بھی پہنچنے والا ہے ڈاکٹر ہینڈی کلاس کیم دھات کے چاروں بیگ آپ نے ہوتھ ہیلیکوپٹر میں اس طرح رکھنے ہیں کہ ایک ذراب بھی زائع نہ ہو میڈم کی آواز سنائی دی وہ محفوظ ہے میڈم آپ بے فکر ہیں ایکریمیا کو اس دھات کی صورت میں اس صدیقی سب سے بڑی خبری ملے گی ایک برد نے جواب دیا میڈم یہ جو افراد اندر بے ہوش پڑے ہیں انہیں حلا کر کے ان کی لاشیں پہاڑیوں میں پھینکنے تھی کیوں نہ ہیلیکوپٹر آنے سے پہلے یہ کام کر لیا جائے ایک اور مردانہ آواز سنائے دی انہیں بھی ہیلیکوپٹر کے ذریعے ہی گہرائیوں میں پھینکا جائے گا ورنہ فوراں ہی ان کی لاشوں کو کھانے کے لیے آسمان پر گدوں کا جمگٹہ اکٹھا ہو جائے گا اور قبیلے والے چونگ پڑیں گے ہمارے جانے کے بعد وہ جو جاہیں کرتے نہیں میڈم نے جواب دیتے ہوئے کہا میڈم ڈیانہ آپ واقعی بے ہاں سمجھتار ہیں اس لئے آپ بہت دور کی بات سوچتی ہیں ایک اور مردانہ آواز سنائے دی ڈاکٹر ہنڈی ہماری ٹریننگ ہی ایسی کی جاتی ہے کہ ہمیں بیک وقت جو مکھی لڑائی لڑنا پڑتے ہیں ڈیانہ نے جواب دیا ان کو گولی تو مار دے میڈم ڈیانہ ایک اور نسوانی آواز سنائے دی کرسٹی کیوں پریشان ہو رہی ہو یہ گیسے بے ہوش ہیں اور ابھی انہیں مزید چار پانچ گینٹے ہوت بہت ہوش نہیں آسکتا یہاں گولیاں چلی تو آواز پہاڑیوں میں گھنجے گی اور قبیلے والے ہوشیار ہو جائیں گے ڈیانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے پہلے انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگانے کا کہا تھا کیوں کہ یہ تربیتی آفتہ لوگ ہیں ایک مردانہ آواز سنائے دی وہ تو اس لیے کہا تھا کہ اگر ہم کل انہیں بے ہوش کر کے یہاں لاتے اتنے وقت کے لیے تو گیس ہی کافی ہے ڈیانہ نے کہا ہیلیکوپٹر آ رہا ہے میڈم اچانک ایک مردانہ آواز سنائے دی ہاں ٹھیک ہے جیسے ہی یہاں اتھرے تم نے سب سے پہلے داد کے بیک جس میں رکھنے ہیں ڈیانہ نے کہا اور پھر ہیلیکوپٹر کی مخصوص آواز بھی دور سے قریب آتی سنائے دینے لگی کرسٹی مشین پسٹر مجھے دو میں ان پاکیشوائیوں کا اپنے ہاتھوں سے ہاتھ پا کرنا چاہتی ہوں تم سب نے ڈاکٹر ہنڈری اور اس کے ساتھ یہ سمیت ہیلیکوپٹر میں سوار ہونا ہے ڈیانہ کی آواز سنائے دی لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں تھی کہ ان کے لاشیں ہیلیکوپٹر سے پہاڑیوں میں پھینکنی ہے دوسری عورت کرسٹی نے کہا میں نے سوچا ہے کہ ہاں ہاں ہم اپنا وقت کیوں زائے کریں ہمارے جانے کے بعد لاشیں یہاں سے ملے یا پہاڑیوں سے کیا فرق پڑتا ہے ڈیانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے یہ لیں مشین پسٹر کرسٹی نے کہا ہیلیکوپٹر اب سر پر پہنچ چکا تھا اور چھپر سے باہر ایسا ہلکا سا شور سنائے دے رہا تھا جیسے گاڑی آنے پر پلیٹ فارم پر مسافروں کا ہلکا ہلکا شور سنائے دیتا ہے امران کے ساتھی ویسے ہی بے ہوش پڑے تھے امران کو معلوم تھا کہ ڈیانہ بلیک سٹار ایجنسی کی سوپر ایجنٹ ہے اس لئے ہل لحاظ سے تربیت یافتہ ہوگی لیکن امران کو اس پر برطری حاصل تھے کہ امران ہوش میں آ چکا تھا جبکہ ڈیانہ مشین پسٹل لیے مطمئن انداز میں اندر ہا رہی ہوگی کیونکہ اس کے حیال کے مطابق اندر سب بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور امران کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ڈیانہ کے موں سے چیخ نکلی تو اس کے سب ساتھی اس طرف بھاگ پڑیں گے اور اس صورت میں جبکہ اس کے ساتھی بے ہوش پڑے تھے ان میں سے کسی کی بھی جان فائرنگ سے جا سکتی تھی اس لئے امران ہاں لحاظ سے چکننا ہو گیا اور پھر تیز تیز قدموں کی آواز حلاق کے قریب سنائے دی اور چان لب ہو بعد ایک چھرے رے جسم کی نوجوان لڑکی تیزی سے اندر داہل ہوئی اس کے ایک ہاتھ میں مشین پسٹل تھا امران جو دیوار سے پوشت لگائے بے حصو حرکت کھڑا تھا یہ اکلہ ہاتھ کسی بوکھی شاہین کی طرح اس پر جبٹا اس کا ایک ہاتھ دیانہ کے اس ہاتھ پر پڑا جس میں مشین پسٹل موجود تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی پوشت سے گم کر اس کے موں پر جم گیا دیانہ نے لا شعوری طور پر بلی کسی تیزی سے امران کی پسلیوں میں کونی ماننے کی کوشش کی لیکن امران کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اگر یہ کونی اسے لاگ گئی تو حاصل نقصان کر سکتی ہے اس لئے اس نے اپنے موہ پر ہاتھ رکھتے ہیں ایک زوزدار جٹکے سے اپنے ہاتھ کو اپنے طرف کھینچا اور اس کے ساتھ ہی دیانہ کا اکڑا ہوا جسم یک لہر ڈیلا پڑتا چلا گیا امران کو کونی کی ضرب لگی ضرور لیکن اس پر شدت نہیں تھی اور دیانہ گردن میں بلا جانے کی وجہ سے فوری طور پر بے ہوش ہو گئی تھی امران نے تیزی سے اسے ایک طرف ڈال دیا اور پھر مشین پسٹل لیے وہ چھپر سے باہر آیا تو اسے کچھ فاصلے پر ایک بڑا ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر نظر آیا اس کے پر چل رہے تھے کچھ لوگ ہیلیکوپٹر پر سوار ہو چکے تھے جبکہ دو آدمی اور ایک عورت ہیلیکوپٹر کی دوسری سائٹ پر پہنچ چکے تھے جہاں سے پائلٹ سوار ہوتا تھا اس نے دیکھا کہ پائلٹ والا دروازہ بند تھا اور اندر بیٹھا پائلٹ دکھائی دے رہا تھا وہ مڑ کر اکی طرف دیکھ رہا تھا یقیناً وہ ہیلیکوپٹر میں سوار ہونے والوں کو دیکھ رہا تھا امران تیزی سے ہیلیکوپٹر کی طرف لپکا اس نے ہلکا سا جمپ لگا کر دروازے کی سائٹ میں لگے ہوئے راڈ کو پکڑا اور ایک جٹکے سے دروازہ کھول دیا پائلٹ نے تیزی سے گردن گمائے اس کا ہیلمٹ اس کے سر پر موجود نہیں تھا بلکہ سامنے رکھا ہوا تھا پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا یا کچھ کرتا امران نے اسے گردن سے پکڑا اور دوسرے لمحے ایک زوردار جٹکے سے اس نے دبلے پتلے پائلٹ کو کھینچ کر باہر زمین پر پھینک دیا اس کے ساتھ تھی مشین پسٹل کی تردراہت گنجی اور زمین پر گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا پائلٹ گولیاں کھا کر بری طرح پھڑکنے لگا امران بجلی کسی تیزی سے مڑا تو ہیلیکوپٹر میں اس وقت پانچ مرد موجود تھے وہ امران کو دیکھ کر تیزی سے اٹھنے لگے کک کون ہو تم تم کون ہو ایک کے موز سے چیستی ہوئی آواز نکلی لیکن اس سے پہلے کہ بولنے والے کا فکرہ مکمل ہوتا امران نے ٹرگر دبایا اور گولیوں کے تردراہت کے ساتھ ساتھ ہیلیکوپٹر انسانی چیہوں سے گونج اٹھا امران سیٹوں کے درمیان دورتا ہوا مین دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے ایک عورت کو جہتے ہوئے واپس مر کر سیڑیاں اترتے دیکھا جبکہ ایک مردہ بھی نیچے موجود تھا امران نے ایک پر پھر ٹرگر دبایا اور اس پر وہ عورت گولیاں کھا کر اوپر سے نیچے اس طرح جا گری جیسے چھات سے چپ کی ہوئی چھپ کیلی فرش پر آ گرتے ہیں جبکہ دوسرا آدمی بھی گولیاں کھا کر وہیں زمین پر بڑا تڑپ رہا تھا امران نے سیڑیاں اترنے کی بجائے وہیں سے نیچے چھلانگ لگا دی اسے زہمیوں کی پرورا نہیں تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دل میں اتر جانے والی گولیاں انہیں زیادہ دل پڑھتنے بھی نہ دیں گی امران اب جلد جلد اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے نکلنا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ کلاسیم دہات کے چار بیک ہیلیکاپٹر کے اکپی حصے میں موجود ہیں امران دوڑتا ہوا چھپر میں واپس آیا تو اس نے ایک نظر سائٹ پر پڑی ہوئی ڈیانہ کو دیکھا وہ سانس رک چانے کی وجہ سے ہالاک ہو چکی تھی امران تیزی سے جولیاں کی طرف بڑھا اس نے جھوک کر اس کا مو اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دی چان لمحبہ جولیاں کے جسم میں حرکت کے آسان امودار ہونے لگے تو امران نے ہاتھ ہٹا دیے ہوش میں آ جاؤ جولیاں ہم ہترے میں ہیں امران نے تیز لہجے میں کہا تو جولیاں ایک جٹکہ کھا کر اٹھ پیٹھی جبکہ دوسری طرف امران موجود جوانہ کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ہوش میں آ چکے تھے امران نے انہیں مختصر طور پر صورتحال بتائی اور پھر جوزف اور جوانہ نے مل کر ہیلیکاپٹر میں موجود لاشوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا امران پائلٹ سیٹ پر بیٹھ کیا سامنے پڑا ہوا ہیلمٹ سر پر اٹھا کر اس نے انجن آن کیا اور پھر چاند لمحہ بعد ہیلیکاپٹر اٹھتا ہوا آگے بڑھنے لگا امران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت ابر آئی تھی کیونکہ ایک لحاظ سے اس نے کلاسیم داد پلیک سٹار کے سوپر ایجنٹوں کے جبروں سے واپس کھینچ لی تھی یہ تو ایکریمین فوجی ہیلیکاپٹر ہے اب تم اس سے کہا جاؤ گے جولیا نے امران سے محاطب ہو کر کہا ہم نے فوری طور پر نگولا کے دارالحکومت کاشا پہنچنا ہے جہاں کلاسیم داد کے بیگ پاکیشیائی سفارت آنے کے حوالے کیے جائیں گے تاکہ وہ سفارتی ذرائع سے بغیر کسی رکاوٹ کے پاکیشیائی پہنچ جائیں اس کے بعد ہم فارغ ہوں گے میک اپ کر کے دو گروپس کی صورت میں ہم واپس پاکیشیائی پہنچ جائیں گے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر تمہیں بروقت خوش نہ آتا تو ہم اس پار یقینی طور پر مارے گئے تھے جولیا نے چال لمحوں کی ہموشی کے بات کہا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے اس لئے اس پارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب موت کا وقت آ جائے گا تو کوئی اسے روک نہیں سکے گا اور جب تک وقت نہیں آئے گا موت اصفت ہماری زندگی کی حفاظت کرے گی امران نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سرہلا دیا باہ ساپ نے مجھے مقابلہ نہیں کرنے دیا ورنہ اس قبیلے کا سردار بن جاتا ہموش پیٹھے جوزف نے اچانک کہا میں تمہیں شیطان کی پوجہ کرنے والے قبیلے کے سردار کیسے بننے دے سکتا تھا امران نے کہا تو سب بے احتیار ہنس پڑے چیف آف بلیک سٹار ایجنسی کرنل لائیویڈ اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا اس کے چہرے پر اتمنان سکون اور کامیابی کے تاثرات نمائے تھے کیونکہ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ ایکٹریمیان نیوی کار ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر افریقی ملک نگولہ کے پہاڑی علاقے ہنگو بھیجا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر ہنڈری ایکٹریمیا کیا پوری دنیا میں ماہرے مادنیاں سمجھا جاتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سمیت واگو پہاڑیوں میں موجود کلاسی امداد کو نکال لیں اور اسے محفوظ کرنے کے لئے اپنے کام میں مصروف تھا لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود ڈیانا کا فون نہیں آیا تھا اور اسے بڑی بیچانی سی ڈیانا کے فون کا انتظار تھا اور اسے معلوم تھا کہ ڈیانا اپنی عادت کے مطابق تمام معاملات سمیت لینے کے بعد فون کرے گی اور پھر نہ جانے کتنے دیر بعد فون کی گینٹی باج اٹھی تو کنرل ڈیویڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کنرل ڈیویڈ نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا نیوی کمانڈر ویلسن آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں باز دوسری طرف سے اس کے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی کراؤ بات کنرل ڈیویڈ نے کہا کیونکہ یہ اس ایکریمین بحری بیڑے کا کمانڈر تھا جو بہرے اوکیانوس میں موجود تھا اور جہاں سے ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر نگولا کے پہاڑی علاقے ہانگو میں واقع واغو پہاڑیوں میں ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کو واپس لانے کیلئے بھیجا گیا تھا ہیلو کمانڈر ویلسن بول رہا ہوں چل لمحوں کی ہاموشی کے بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی لیکن لہجہ قدر مودبانہ تھا یس کنرل ڈیویڈ بول رہا ہوں فرمائیے کنرل ڈیویڈ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا جو ہیلیکوپٹر آپ نے ہانگولا بجوائے تھا وہ ہمیں کاشا میں ایک ویران جگہ کھڑا ملا ہے اس کا پائلٹ بھی اردگرد موجود نہیں ہے اور اہم بات یہ ہے کہ ہیلیکوپٹر کے اندر بہت سے ہون کے دبے بھی دیکھی گئے ہیں کمانڈر ویلسن نے کہا تو کنرل ڈیویڈ بے احتیار اچھل پڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے غلط رپورٹ دی ہے کنرل ڈیویڈ نے قدرے جیختے ہوئے لہتے میں کہا پائلٹ نے ان پہاڑیوں پر پہنچ کر ہمیں اطلاع دی تھی کہ وہ دو عورتوں اور چھ مردوں کو لے کر تھوڑی دیر بعد واپس پہنچ جائے گا لیکن پھر کوشش کے باوجود اس سے رابطہ نہیں ہو سکا اور پھر کافی دیر کے بعد یہ ہیلیکوپٹر ہالی کھڑا مل گیا آپ معلوم کریں کہ کیا ہوا ہے اور ہمارا ہیلیکوپٹر پائلٹ کہا ہے کمانڈر ویلسن نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں کہ اصل حقیقت گیا ہے کنرل ڈیویڈ نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے رابطہ ہتم کر دیا اور پھر ٹون آنے پر ایک پٹن پریس کر کے اس نے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی اس نے ڈیانا کے سیل فون کے نمبر پریس کیے تھے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ڈیانا کے پاس سیٹلائٹ سیل فون ہے دوسری طرف گھینٹی بچتی رہی لیکن کسی نے فون اٹین نہیں کیا تو اس کی چہرے کا رنگ بدلنے لگ گیا اس نے ریسیور رنگ دیا اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں موجود سپیشل کارڈلیس فون نکال کر اسے آن کیا اور پھر اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دی یس کوٹو بول رہا ہوں چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک قدرے لرستی ہوئی آواز سنائی دی یہ کوٹو تھا جو بطورے گائیڈ اور ڈرائیور ڈیانا اور اس کے گروپ کے ساتھ اٹیش تھا کرنل ڈیویڈ نے اسے نگولا میں بلیک سٹار ایجنسی کے مقامی ایجنٹ کے طور پر سلیک کر لیا تھا تاکہ وہاں آنے والے بلیک سٹار ایجنسی کے ایجنٹوں کی یہ ہر طرح سے مدد کر سکے اور رابطے کے لیے کرنل ڈیویڈ کو ریبورٹ کر سکے کرنل ڈیویڈ نے اب اسے فون کیا تھا تاکہ وہ اصل حقائق جان سکے کرنل ڈیویڈ بول رہا ہوں تم کہا ہو اس وقت کرنل ڈیویڈ نے سرد لہچے میں کہا میں کارے دور وادی میں موجود شیطان کی پجاری قبیلے میں موجود ہوں مجھے تیز بہار ہے کوٹو نے کہا ڈیانا اور اس کے ساتھی کہا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا اس لیے تو مجھے بہار چڑ گیا ہے کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ نقابل برداشت ہے سار کوٹو نے رو دینے والے لہچے میں کہا اس قدر تیز بہار ہے کہ تم اول فول بکنے پر اتر آئے ہو کیا کہہ رہے ہو کرنل ڈیویڈ نے گسیلے لہچے میں کہا جناب میں اول فول نہیں بک رہا اصل حقائق بتا رہا ہوں ڈیانا اور اس کے ساتھی انہیں ڈیویڈ گروپ کو ہلاک کر دیا تھا پھر انہوں نے بڑے سردار کے ساتھ معایدہ کر لیا پھر ماہر مادنیار ڈاکٹر ہنری اور ان کے ساتھی وہاں پہنچ گئے انہوں نے دھات تلاش کرنا شروع کر دی اور ادھر پاکیش آئے ایجنٹوں کا گروپ قبیلے میں پہنچ گیا اور انہوں نے بڑے سردار کو سرداری کے لیے چیلنج کر دیا لیکن اس مقابلے سے پہلے ڈیانا اور اس کے ساتھی پاکیش آئے ایجنٹوں کو کسی گیس سے بھی ہوش کر کے اٹھا کر پہاڑیوں کے اکم میں موجود چھوٹے سے پہاڑی جنگل میں لے گئے وہاں ایک بڑا ہیلیکوپٹر بھی پہنچ گیا اور ڈاکٹر ہنری اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ میڈم ڈیانا اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسی ہیلیکوپٹر پر واپس جانا تھا مجھے میڈم ڈیانا نے پہلے ہی رقم دے کر واپس بھیجوا دیا تھا میں وہاں سے دور موجود تھا اور میرے سامنے ہیلیکوپٹر انہیں لے کر واپس چلا گیا تو میں وہاں گیا جہاں پاکی شائی ایجنٹوں کی لاشیں میڈم ڈیانا اور اس کے ساتھی چھوڑ گئے تھے تاکہ میں انہیں ٹھکانے لگا سکو لیکن وہاں یہ دیکھ کر میں پاگل ہو گیا کہ وہاں پاکی شائیوں کی لاشوں کی بجائے میڈم ڈیانا ان کے ساتھیوں کرسٹی چارلس چیم تو ڈاکٹر ہنری اور اس کے ساتھیوں کی ساتھ ساتھ ہیلیکوپٹر کی پالٹ کی لاشیں پڑی تھی اور اب بھی وہی پڑی ہوئی ہے اور وہاں گدیں اکٹھی ہو رہی ہیں اب آپ بتائیں میں کیا کروں یہ سب دیکھ کر مجھے بہار ہو گیا ہے کوٹو نے رو دینے والے لہچے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا کیا کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے کرنل ڈیویڈ نے حلق کے بال چیستے ہوئے کہا آپ کسی کو بھیج کر کم از کم یہ لاشیں اٹھا لیں ورنہ گدیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گی کوٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو کنل ڈیویڈ نے لاشاوری طور پر کارڈلیس فون آف کر کے میز پر رکھ دیا اسی لمحے فون کی گینٹی باج اٹھی تو کنل ڈیویڈ نے ویسے ہی لاشاوری انداز میں ریسیور اٹھا لیا یس کنل ڈیویڈ نے اسی لاشاوری انداز میں کہا اس کا ساکت چہرہ ایک جگہ ساکت آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کا ذہن ماؤ ہو گیا ہے اور اب وہ جو کچھ کر رہا ہے لاشاوری انداز میں کر رہا ہے پاکیشہ سے علی امران کی کال ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ فون سن لیں گے تو فائدے میں رہیں گے ورنہ اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائے دی کراؤ بات کنل ڈیویڈ نے اسی طرح لاشاوری انداز میں کہا پاکیشہ سے بول رہا ہوں تم کرنل ڈیویڈ ایکٹیمیا کی بلیک سٹار ایجنسی کے چیف ہو اور تم نے کلاسی امداد کے حصول اور ہمیں ہلاک کرنے کے لیے اپنے سوپر ایجنس کو واگو پہاڑیوں میں بجوائے تھا اب تک تمہیں اطلاع مل چکی ہوگی کہ بلیک سٹار ایجنسی کے سوپر گروپ ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں واگو پہاڑیوں کے اکپی طرف ایک پہاڑی جنگل میں بنے ہوئے چھبر کے اندر اور باہر موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ ماہرے مادنیار ڈاکٹر ہینڈری اور اس کے ساتھیوں کی بلاشیں موجود ہیں جبکہ کلاسی امداد پاکیشہ پہنچ چکی ہے میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ اب اگر تم نے یا تمہاری ایجنسی نے پاکیشہ سے یہ دات حاصل کرنے کے لیے کوئی حرکت کی تو پھر تم سمیت تمہاری ایجنسی کے تمام گروپ سموت کے گھاٹ اتار دے جائیں گے یہ بات یاد رکھنا بائے بائے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھی رابطہ ہتم ہو گیا میں تمہارے ٹکڑے کرا دوں گا میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کرا دوں گا کرنل ڈیویڈ نے ریسیور کریڈل پر پٹک کر چیستے ہوئے کہا اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا تھا تم زندہ نہیں رہ سکتے تم نے ڈیانا کو ہلاک کر دیا تمہیں بھی ہلاک ہونا پڑے گا کرنل ڈیویڈ نے ایک ہاتھ سے سر کے بالوں کو نوشتے ہوئے کہا لیکن اسے لمحے فون کی گینٹی ایک پر پھر باجو تھی اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری کیا حقیقت ہے کرنل ڈیویڈ نے چیستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ریسیور اٹھا لیا یس کرنل ڈیویڈ نے گلا پھارٹر چیستے ہوئے کہا چیز سیکرٹری صاحب سے بات کیجئے دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی سہمی ہوئی آواز سنائے دی تو کرنل ڈیویڈ کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے انتہائی یخ پانی میں ڈکیاں دی جا رہی ہوں یس سر یس سر میں کرنل ڈیویڈ بول رہا ہوں سر کرنل ڈیویڈ نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چیز سیکرٹری کے احتیارات ملک کے صدر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کرنل ڈیویڈ پاکیشہ سے علی مران نے مجھے فون کر کے پوری تفصیل بتا دی ہے کہ تم اور تمہارا سوپر گروپ کس طرح اس کے مقابل ناکام ہو گیا ہے اور وہ کلاسیم داد کا پورا زہیرہ پاکیشہ لے جانے میں کامیاب رہا ہے اس ناکامی پر تمہیں انتہائی سخت سزا دی جا سکتی تھی لیکن تمہیں اس لیے وارننگ دی جاتی ہے کہ تمہارا مقابلہ عمران سے تھا اور یہ انسان نہیں افریت ہے کاش یہ شخص پاکیشہ ہونے کی بجائے ایکریمن ہوتا جہاں تک دھات کا تعلق ہے تو ہم اب سفارتی سطح پر اس کا کچھ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور سنو اب تم نے پاکیشہ کے حلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی یہ میرا حکم ہے دوسری طرف سے سخت لہچے میں کہاں گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو کنر لیول نے ریسیور رکھ دیا چیف سیکرٹری صاحب کی بات سچ ہے کاش تم ایکریمن ہوتے کاش یسا ہوتا کنر لیول نے طویل سانس لیتے ہوئے کہاں اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھتی اور اپنا سارون پر ٹکا دیا جیسے وہ زندگی کی آہری بازی بھی ہار چکا ہو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا جزاک اللہ